بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز سامین و ناظرین مزیشتہ عرصہ سے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیات اور اسمائے باری طالع کی روشنی میں جو وظائف پیش کیے ہیں لوگوں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے جہاں تک ہمارا رابطہ ہے اس کے بہتر نتائج آ رہے ہیں ہماری گرز و غیت یہی تھی اور یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کیا جائے تاکہ ہمارے لوگ پریشانیوں کا حل اور دیگر معاملات کے حل کے لیے معاملات کے حل کے لیے ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جن کا از خود دین کے ساتھ شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جنہیں قرآن مجید کی ایک آیت یا ایک صورت پڑھنے کا بھی ابھی تک اللہ کریم کی بارگاہ سے وہ انام نہیں ملا وہ توفیق نہیں ملی کہ وہ قرآن مجید کی ایک صورت کو دیکھتا پڑھ سکے کلمہ طیبہ بھی صحیح معنوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں آ رہا مگر وہ طریقت کا ٹائٹل لگا کر جالی پیر آمل اور نجومی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے لوگ وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا پیسہ بھی لوٹا رہے ہیں تو میں یہ جا رہا ہوں اور ہم سب کی یہ خواہش ہونی چاہئے کہ ہمیں اللہ پر توقع کرنا چاہئے اور اللہ کریم نے مسلمانوں کو کتاب قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا کی ہے جس میں ہر پریشانی کا حل موجود ہے تو مختلف وظائف آپ کی حدمت میں پیش کی جاتے ہیں تو آج جو وظیفہ میں نے آپ کے سامنے کرنا ہے اس کے ڈیمانڈ بھی تھی اور ضرورت بھی ہے بہت سارے لوگ امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ مانگتے ہیں امتحان میں کامیابی کے لیے محنت بھی ضروری ہے دعا کرنا بھی شرعی حق ہے اور وظیفہ کرنا بھی بلکل شرعی طور پر جائز ہے کہ کسی جائز کام میں کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے آپ وظیفہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں تو امتحان میں کامیابی کے لیے بڑا آسان وظیفہ ہے یا حسیبو یا حسیبو کا ورد کریں اگر کسی طالب علم کو امتحان کا نتیجہ برا آتا معلوم ہو تو وہ گیارہ گیارہ مرتبہ بارگاہ رسول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر اور پانچ وقت کی نماز کی پابندی اس میں ضروری ہے تو آپ باوضو ہو کر قبلہ روح ہو کر پڑھیں اس وظیفے کو یا حسیبو اس کو پڑھیں گیارہ سو گیارہ مرتبہ قبلہ روح ہو کر باوضو ہو کر پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ کریم کامے بھی عطا فرمائیں گے اور میں ہر وظیفے میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ وظائف اسی وقت اثر دکھائیں گے جب ہم اپنی جبین رب کی بارگاہ میں جگائیں گے ہم پانچ وقت کے پکے نمازی بنیں گے اور لکمہ حلال کھانے کی کوشش کریں گے اندر حرام ہو تو نہ وظیفہ اثر کرتا ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے اگر لکمہ حلال تھوڑا ہی ہو مگر حلال ہو حلال طریقے سے کمایا ہو تو انشاءاللہ العزیز جو چیز بندہ اپنے رب سے مانتا ہے رب اسے عطا کرنے پر قادر ہے تو آج کا وظیفہ ہے امتحان میں کامیابی کے لیے گیارہ سو گیارہ مرتبہ پاوضو ہو کر قبلہ روح اول آخر دروت پاک یا حسیب کا وید کرنا ہے اللہ کریم کامیابی